السلام علیکم ویورز میں حق فرحان اور آپ کے کے فرحان لائی پرموشنز ویورز کیسے ہیں آپ سر امید کر تو سب خیریہ سی ہوں گے ٹھیک 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 ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آج کی جو ویڈیو تھمدیل سے آپ کو پتہ لگے ہوگا جو برز رکھ رہے ہیں جو رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ اور یہ جو آج آپ کو انفرمیشن دینا چاہ رہا ہے یہ میری خود آزمودہ ہے اور میں یہی آزما رہا ہوں اور اسی کو ہی میں اپنے پرندوں پر پلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے ویورز دوسری بات یہ کہ میرے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکل سپس کر دیں میرے ویڈیوز میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور میرے دلی خواہش ہے اور گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور میں پاکہ آپ کو اس طرح کے اچھے چھے ویڈیوز دکھاتا جائیں تو ویورز شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آج کا ٹاپک ویورز آج کی جو ویڈیو ہے یہ آج کل جس طرح گرمی پڑھ رہی ہے ہمارے برڈز اکسل کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شیف کشکار ہو جاتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں سوکڑا کہا جاتا ہے جس کی وہ ہڈی نکلاتی ہے اس طرح میرے ساتھ بھی دو پرندوں کا ہوا ہے تو باقی لوگوں سے بھی ہو رہا ہے بلکہ میرے ایک فون بھی آیا ہے میرے عزیز دوست کا تو اس دن سے اس کا حل پوچھا تھا تو میں نے سوچا تو کیوں نہ میں اس کے پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ میرے باقی ویورز کو اور میرے سبسکرائبر کو فائل ہو سکے اور جو بھی لوگ دیکھتے ہیں جن کو یہ مشکل پیش آتی ہے تو یہ جو فارمولا ہے یہ صرف ایک برڈ کے لیے نہیں ہے یہ تمام برڈ کے لیے ہے صرف مقدار کا فرق پڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کس کانٹلپین میں دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کس برڈ کو کتنے دینا ہوتا ہے خیر میں ابھی آپ کو جو طریقہ بتانا چاہ رہا ہو اور جو دوائیوں دکھانا چاہ رہا ہو وہ فیلال لف برڈ کے لیے ہے جب ہمارے برڈ سے کٹھے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ طاقت والے پرندے ہوتے ہیں کچھ کمزور پرندے ہوتے ہیں تو ان کو دانے کھانے نہیں دیتے تو اس لیے وہ سائیڈ پر لگ جاتے ہیں اور وہ جو بھوکے رہتے ہیں تو مجید ان کو بھوک سے رہ رہ کے سپ نکلاتے ہیں جو سپ جب نکلتے ہیں تو ان کے اندر جو جگر ہوتا ہے اس کے اندر ہلکی 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 دوٹ ہونے لگ جاتے ہیں اس راکھ جسے فیکتے ہیں اس کے سمتا دلنے کٹک کھانے کو نام کے اندر طاقت ہوتی 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 یہ چیزیں ہم نے کور کریں گے اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ سٹ ہو جائے گا تو چلتے ہیں اب آپ کو دوائیوں کے ساتھ لے کے ساتھ سب سے پہلے ہیں یہ ارک شریح ہے جو میں استعمال کر رواز کریں پر ارکے شریح جو ہے آپ اس کے جہاں گرائی وارٹر بھی لے سکتے ہیں چورکہ بھی لے سکتے ہیں ایک ویورس یہ ہے السینک یہ بہت اچھی دوائی ہے یہ کس لیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں اور ایک دوائی یہ ہے جیٹیپار یہ مین مکشر کے لیے ہے جیٹیپار جو ان کا سوکڑا پنجانس کو دل کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ ہمارے عام میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں آپ یہ دوائییں لے سکتے ہیں اب ان دوائیوں کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہے سب سے پہلے ارکے شریح یا گرائی بارٹر یہ آپ کے پرندے کو بھوک لگاتے ہیں اس کا حاضر دوست کرتا ہے بھوک لگتا ہے تاکہ پرندہ کھانے کی پوشش کرنے ٹھیک ہے السینک یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ان کے اندر جو فراک ہو جاتے ہیں جگر کے اندر تو اس کے لیے یہ کور کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیٹی پائر اس کے سوکڑے کے لیے جو اس کی سپ جو ہڈی نکلتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ان تینوں کو ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں الگ الگ بھی دے سکتے ہیں پر ایک ساتھ تب دینا ہوتا ہے جب آپ آپ کی پرندے کی طبیعت زیادہ خرار ہیں فاری جامپل آپ کا پرندہ کچھ سے کھا ہی نہیں رہا تب آپ نے ایک سے دو کترے اس کے لیے میں ہیں دو کترے ہی اس کے لیے میں ہیں اور دو کترے ہی تین کترے اس کے لیے میں ہیں ان کو اکٹھا کر لینا ہے اکٹھا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے حسبے معمول یا حسبے ضرورت جو آپ نے اس کو فیڈ کرانی ہے سیری لیک کے ساتھ یا کوئی اور فیڈ استعمال کرتا ہے وہ آپ کی مردی ہے میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو کیونکہ وہ بس آسانی مل جاتا ہے اس کے چھوٹے پیکنگ مل جاتی ہے ورنہ خوراک تھوڑا سی پاستل پڑتی ہے خیر ہوا آپ کے پری مرضی ہے تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا کر ایک دفعہ پلا دنا ہے اور دن میں کم سے کم دو ٹائم فیڈ کرانی ہے جو پرندہ خود سے نہیں کھاتا ہے اور اس کے پاس نرم غزائیں رکھنی ہے دانہ الگ سے رکھنا ہے اگر پرندہ کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ایک ٹائم فیڈ کرانی ہے اور ایک ٹائم فیڈ کرانے کے بعد آپ نے سارا دن اس کو خود چھوڑ دینا ہے کھانے پر تاکہ وہ مو مارے تاکہ اس کے اندر کے کھانے کی سکت شروع ہو جائے دوسری بات یہ کہ یہ جو دوائیاں ہیں آپ نے جب پلانی ہے ان کو کم سے کم چار سے پانچ دن پلانی ہے اس کے بعد سٹاک کر کے ان کو ہینڈ فیڈ نارملی دینا ہے اس کے بعد پھر تین دن کا وقفہ ڈال کے آپ نے یہ دے دینا ہے جب آپ کا پرندہ ریکاور ہو جائے جو بلکل نہیں کھاتا اور وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تب آپ لوگوں نے اس کو یعنی کہ پانی میں ڈال کے بھی دینا شروع کر دینا ہے ایسے آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو برڈ کھاتا ہی نہیں ہے تو احتیاطن ڈال دیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے اگر پانی میں مو مارے گا تو وہ مزید اس کو ملے گی اچھا ویورز ایک بات اور بتاتا چلو یہ ایک دعائی جو ایسیانک ہے اگر آپ اس کو کھانا کھلانے سے پہلے دو کترے بھی پلا دیں گے اس کا فائدہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آپ کے پرندے کے جسم میں جائے گا تو وہ ٹھیک پانچ سے دس منٹ بلز کو آپ فیڈ کھلا سکتے ہیں یہ اس کا کھلانے کا طریقہ ہے میں نے آپ کو سام طریقہ نہیں بتا دیا کہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ جلدی پلاؤں اور جان چھڑاؤں تو اس طرح بھی کر سکتا ہے باقی اس کا دو کترے اگر آپ اس کے برڈ کو پلا دیں گے پورے دن میں تو آپ کو دوبارہ پلانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی دن میں آپ نے جو ٹھیک پلا دینے کی خوراک کے ساتھ ہے اور ایک بار پتاتا ہے اس دوائی کو چھوڑ کے یہ اور یہ آپ پروٹین میں بھی برندوں کو دے سکتے ہیں جیسے گرمی محفاظ ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ ان کا حازمہ درست ہو جائے گا اور سب سے بچ جائے گا تو خاص طور پر اپنے پرندے کو گرمی میں لازمی دیکھا کریں کہ کوئی پرندہ لگ سے بیٹھا ہے یا موہ پر کے اندر دباغر بیٹھا ہے تاکہ اس طرح کے معاملات آپ کو بچ سکے کیونکہ یہ سوکڑا جو ہے نا دنوں میں پرندے کو کمزور کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایکسپائر بھی کر دیتا ہے تو ویورز کیسے لگی ویڈیو کوئی کمیلیشنوں کو یہ بھی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملکے نیکس ویڈیو میں نیکس پروپک کے ساتھ اپنا خیار رکھیں گے بہت سارا اللہ حافظ موسیقا موسیقا